ایک فقیرنی میرے گھر آئی اس نے کہا کہ اللہ تیرے بیٹوں کو سلامت رکھے اللہ تیرے بیٹوں کو جو ہے ترقی دے اسی طرح گنگاتی گئی اور ساتھ ہی میری بچی کھڑی تھی تو اس کو کہا کہ اللہ پاک تجھے بیٹا عطا کرے گا میں دعا کرتی ہوں مجھے کچھ دے دے اللہ کے نام پہ تو مجھے غصہ آیا میں نے کہا کہ میں نے اس فقیرنی کی گردن پکڑ دی مزاق سے میں نے کہا تو بیٹی پیدا کیوں ہوئی پہلے تو میں تیرا گلہ دباتا ہوں وہ ڈھر گئی ڈھر گئی کیا کرنے لگا ہے میں نے کہا تو بیٹی کیوں پیدا ہوئی پہلے میں تیرا گلہ دباتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو کافی جو ہے ان سے باتیں ہوئیں تو ہمارے جو مانگنے والے فقیر ہیں وہ بھی ہماری اس رگ کو ڈھونڈتے ہیں جس پہ ہم خوش ہوتے ہیں بیٹے کا نام سنتے ہی لڈو موں میں آ جاتا ہے لیکن بڑا ہوتے ہی جب لڈو کھلاتا ہے تو پھر کہہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا مولانا محمد علیہ عزقمن حفظ اللہ تعالی کا قیمتی جملہ یہاں پہ کوٹ کروں گا میرا یہ کلپ جو ہے ادھورہ رہ جائے گا وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اس کی چھے سے سات بیٹیاں ہوئیں تو وہ گھر کہتا رہتا تھا کہ تیری اس دفعہ بیٹی نہ ہوئی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا یہ ہے وہ ہے کوستہ رہتا ساتویں بیٹی ہوئی تو اس نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کیا دوستوں کے گھر جا کر رہائش پذیر ہو گیا بیوی کو پتا تھا کہ فلان دوست کے ساتھ جو ہے زیادہ گھونتا تھا زیادہ پھٹتا تھا اس کے گھر ہی ہوگا اس نے خط لکھا کہ عربی میں خط تھا مولانا محمد علیہ السلام حفظ اللہ تعالیٰ نے تو وہ عربی میں پڑھا کیونکہ میں طالب علم ہوں تو میں اس کی ٹرانسلیشن ہی بتاؤں گا تو انہوں نے فرمایا کہ عربی میں تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اسی سے عکس نکالا اس نے کہا کہ اگر عورتیں کھیتی ہیں میں آپ کی کھیتی ہوں تو آپ کسان ہوئے جو کسان ڈالتا ہے زمین میں وہی کارتا ہے تو اس میں کسور میرا تو نہیں کسور تو آپ کا ہے تو اس نے جب خط پڑا واللہ اس کو چوٹ لگی اللہ سے بھی توبہ کی اور گھر بھاگتا ہوا آیا اور بیوی کو بھی منایا رویا دھویا اور کہا مجھے معاف کر دو تو اسی لیے مولانا محمد علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ مرد کو اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ تیرے حصے میں بیٹی ہے یا بیٹی ہے نہ کہ اس عورت کو ٹیسٹ کرانا چاہیے یا پھر اس کو کوسنا چاہیے اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے بیٹی ہو یا بیٹا ہو اللہ پاک جو ہے صحت والی اور تندرستی والی اولاد عطا فرمائے واسلام علیکم عطا فرمائے